مولیکل مسترینڈ یہ مالی بات جو ہے وہ 2015 کا کوئیشن نمیر ٹو ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے مولیکلر فارملہ ہی معلوم کرنا ہے اچھا اب یہ سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ٹپیکل سوال ہے اور ہم نے کمپیر کروا کے دیکھنا ہے پریویس سوال نیومیریکل سے کہ اس نیومیریکل میں اور اس نیومیریکل میں کیا فرق ہے نیومیریکل سوال کرتے ہوئے ایک سب سے پہلی چیز یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا میتھرڈ اس میں ایڈاپ کرنا ہے اور یہ میتھرڈ جو ہم نے ایڈاپ کیا تو کیوں کیا اور پریویس سوالہ جو نیومیریکل ہم نے کیا تھا تو اس میں جو ہم نے میتھرڈ ایڈاپ کیا تھا تو اس میں وہ میتھرڈ ایڈاپ کیوں نہیں ہو رہا یہ چیز ہم نے سمجھ نہیں ہے سب سے درے دیکھ لیں ایمپیریکل فارملہ کا کمپاؤنڈ ہمیں دے دیا گیا یہ ہمارے پاس ایمپیریکل فارملہ ہے اب اس کا مطلب دیکھیں empirical formula میں دے دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو previous والا numerical تھا اس numerical میں آپ نے کیا کیا تھا percentages جو ہے وہ آپ نے percentages کے ذریعے آپ نے mole ratio اور least ratio نکالا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس numerical میں آپ کو جو ہے وہ mole ratio least ratio نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ mole ratio اور least ratio جو نکلتا ہے یہ اسی وقت نکلتا ہے جو ہمیں percentages given ہوتی ہیں ابھی ہمیں کوئی پرسنٹیج گیون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں مول ریشو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پہلے چیز ہو گئی اچھا ماس آف کمپاؤنڈ دے دیا گیا ہے یعنی جب یہ کمپاؤنڈ جو آپ کے پاس ہے اس کا جو بھی ماس ہے وہ آپ کو 1.8 گرم دے دیا گیا ہے اور جو والیم ہے اس کا گیشت سٹیٹ میں ٹھیک ہے وہ والیم بھی ہمیں اس کا دے دیا گیا ہے اچھا اب اس میں اور ایٹ ایس ٹی بی ایس ٹی بی کے مطلب آپ کہتا ہے کہ ہمیں پہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اب دیکھیں مولیکولر فارملہ آپ نے کیا کرنا معلوم کرنا ہے اب سب سے پہلے اس میں آپ نے جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے کہ پہلے والے نیومیریکل میں ہم نے کیا کیا تھا اور اب اس نیومیریکل میں ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہلی چیز دیکھئے مولیکولر فارملہ معلوم کرنا ہے آپ کو تو مولیکولر فارملہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ تو مولیکیولر فارملہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے ایک تو ایمپیریکل فارملہ چاہیے اور یہاں n کی ویلیو چاہیے کہ یہاں n یعنی دونوں میں جو ریشو ہے وہ ریشو کتنا ہے اس کے طرح اور n نکالنے کے لئے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مولیکیولر ماس کیا چاہیے ہوتا ہے مولیکیولر ماس اور آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایمپیریکل ماس ہوتی ہیں چاہیے ہوتی ہیں ایک مولیکللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل nimmerical تھا جس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ بھائی جو ہے وہ lease ratio یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے یہ کیوں نہیں کرنا کیونکہ یہ طریقہ empirical formula نکالنے کا ہوتا ہے اور empirical formula میں دے دیا کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں اب ہم نے جو جہن میں آپ نے بٹالنا ہے وہ بٹالنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ n کی والیو کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ molecular mass جو ہے molecular mass آپ نے کہا کرنا ہے اس کے طرح معلوم کرنا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں اب اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ وولیم جو ہے وولیم برابر ہے کس کے وولیم برابر ہے این ملٹی پلائے بائے ٹرینٹی ٹو پوائنٹ فور ڈی ایم کیوب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فاملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں این کیا کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں جو ہمیں وولیم دیا گیا ہے وولیم ہمیں دیا گیا تھا 488 سی ایم کیوب تو ہم 1000 سے اس کو ڈیوائیڈ کروائیں گے جب 1000 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 0.448 جو ہے وہ ڈی ایم کیوب ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پر 0.448 ڈی ایم کیوب اس کو کریں گے n سے ملٹی پلائے 2.4 ڈی ایم کیوب جب اس کو ہم ڈیوائیڈ کروائیں گے یہاں پر 0.448 سے تو یہ آجائے گا 22.4 ڈی ایم کیوب اور یہاں کے مجھے مول آ جائیں گے وہ آپ کا 0.22 آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے اب یہاں پر جو ہے number of moles آ گئے اب دیکھیں یہ بھی number of moles ہیں یہ بھی n ہیں اور یہ بھی n ہیں کیا یہ والا n ہم یہاں use کر سکتے ہیں یہ ہم n use نہیں کر سکتے یہ number of moles بتا رہا ہے اس کے اور یہ n جو ہوتا ہے یہ دونوں کے درمیان ratio ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی اس n کو لے جا کے یہاں پر جو ہے وہ use نہیں کر سکتے اب یہ جو n نکالا ہے یہ n جو ہے یہ number of moles ہیں اور n برابر ہے کس کے molecular mass مس آف سبسٹینس جو بھی مس آف سبسٹینس ہے مس آف سبسٹینس ڈیوائیڈ بائی مولیکلر مس جو بھی اس کا دیا گیا ہے اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھ لیجئے یہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہاں پر جو n کی ویلیو ہے وہ تو ہمیں نمبروں مولز دے دی ہیں یہ آپ کے باتے پوائنٹ زیرو ٹو ہے مس آف سبسٹینس ہمیں شروع میں دے دیا گیا تھا اس کا ون پوائنٹ نیٹ گرام تھا تو یہاں آپ نے کیا کر لیا ہے ون پوائنٹ نیٹ گرام یوز کر لیا ہے اور دیکھیں مولیکلر مس اب یہ مولیکلر مس آپ نے کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو مولیکلر مس کو معلوم کرنے کے لیے یہاں جا کے ملٹیپلا ہو جائے گا تو مولیکلر مس جو برابر ہوگا مولیکلر مس وہ برابر ہوگا کس کے یہ ڈیوائیڈ میں اوپر جا کے ملٹیپلاہ میں ہوگا اور یہ نیچہ جائے گا ون پوائنٹ ایٹ ڈیوائیڈ بائی 0.02 تو یہ آپ کے پاس جو گی value آ جائے گی اب دیکھیں دونوں کو divide کریں گے تو یہ molecular mass ہے گا 90 amu اب دیکھیں ہم molecular mass معلوم کر چکے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس mass ہے یہ جو آپ کو mass دیا گیا ہے molecular mass دیا گیا ہے اب اس molecular mass سے آپ نے n نکالنے لائے یہاں ہم نے نکالنا ہے n تو n برابر ہوگا کس کے molecular mass جو ہم نے کیا نکالنا ہے 90 نکال لی ہے یہ molecular mass دیکھیں یہاں پر آپ نکال لیں گے یہ ہم نے n نکالنا ہے n نکالنے کے لئے molecular mass divided by empirical mass اب empirical mass کس سے ہے گا empirical formula سے ہے گا جو آپ نے کتنا دیا گیا ہے 45 دیا گیا دونوں کو divide کریں گے تو یہاں پر اس کے دیکھیں گے 2 آ جائے گا اور molecular formula نکالنے کا طریقہ کیا تھا molecular formula نکالنے کا طریقہ یہ تھا کہ empirical formula O, O, 2, H ٹھیک ہے اور n کی value going 2 ہے تو یہاں دیکھیں تو ہمارا molecular formula بنے گا وہ بن جائے گا C, 2 اور یہ جو 3 ہے تو یہ ہو جائے گا O, 6 اور H, 2 تو یہ ہمارا total بن جائے گا molecular formula کس کے اندر A, M, U کے اندر ٹھیک ہے تو یہ طریقہ تھا اس میں دیکھ لیں کہ اب جو سب سے important چیز وہ یہ ہی ہے کہ دیکھیں یہاں ہم نے n معلوم کرنا تھا جب آپ n معلوم کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو n معلوم کرنے کے لئے ہمیں molecular mass چاہیے empirical mass چاہیے empirical mass تو ہے لیکن molecular mass نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمیں volume دے دیا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ volume is equal to n multiple level 22.4 اور ہم نے یہاں سے n نکال اب یہ جو n ہے ن یہ والا n یہ n ہم یہاں put نہیں کر سکتے دونوں میں فرق کسی اس کا یہ جو n ہے یہ آپ کا بنیائی طور پر number of moles ہے اور یہ n دونوں کے درمیان ratio ہوتا ہے تو ہم نے n کے ذریعے جو ہے وہ number of moles برابر ہے پتا ہے آپ کو mass of substance divided by molecular mass تو ہمیں جو molecular mass نکالنا تھا وہ ہم نے اس logic کو use کرتے ہوئے نکال لیا تو یہ condition یاد اکیے گا اس سوال کے اندر اور previous سوال میں جو ہے وہ کیا فرق ہے ہم نے molecular mass نکال لیا اور باقی طریقہ بلکل جو ہے وہ بلکل same ہے ٹھیک ہے موسیقی